اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو پرشانیوں سے محفوظ رکھے اچھا آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں پیزا اس کی ریسٹی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئیے دیکھیں ہم کس طرح بناتے ہیں یہ میں نے میدہ لیا ہے یہ فلور ہے یہ جو ہے میں نے لیا ہے تین کپ یہ والی تین کپ لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چھوٹی چمچ نمک آدھی چمچ شکر چھوٹی چمچ اور ایک ٹیبل سپون جو ہے بڑا والا چمچ وہ میں نے ایسٹ ڈالا ہے سب کو مکس کر لیں گے ہم اب اس میں ہم نے یہ تھوڑا سا آئیل ڈالا ڈال کے اس کو پھر مکس کر لیں گے یہ ایک چمچ بڑا ہم نے آئیل ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ڈال کے ہم اسے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے نیم گرم پانی سے ہلکا بلکل ہلکا نیم گرم ہونے چاہیے پانی اس سے ہم اسے گون لیں گے ہلکے پانی ڈال کے اس کو گون لیں گے اچھا دیکھیں ہم نے یہ آٹا گونیا ہے یہ نرم ہے نہ بہت زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم روٹی کیلئے بھیلتے ہیں اسی طرح گونیا چاہیے ہمیں اب اس Pep jasi اُس میں تھوڑا سا آئیل لگا دیں گے آئیل لگا کے اس کو ہم دو گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے اس کو دو گھنٹے کیلئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم پیزا بنائیں گے اچھا پیزا کیلئے جو ہم چکن ڈالیں گے پیزاوں میں اس کے لئے ہم چکن تیار کرتے ہیں چکن ٹیل 걸�ائیں گے اس میں ہم چکن ڈال دیں یہ لیسا نگرہ کا پیس ہے میں ہم پورا ڈال دیں ایک ٹیسپون ہے لیسا نگرہ کا پیس اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ لائنس پوڑر ریڈ کھلی پوڑر ہلدی بلکہ تھوڑی سی آدھی چمچ کوریمڈرے پوڑر بھنیا کا پوڑر نمک اس میں آدھی چمچ ڈال دیں گرم مسائلہ آدھی چمچ سکھوڑی کم آدھی چمچ زیرا پوڑر آدھی چمچ آدھی چمچ آدھی چمچ بلک پیپر کالی میچ پوڑر یہ ہم نے ایک چمچ ڈالی چھوڑی اب سکتہ ہم مکس کر لیمیں ایک چمچ جس میں ڈائی بھی ملا دیں گے ایک چمچ جس میں ڈائی بھی ملا دیں گے اس میں دیکھیں کتنا اچھا مسائلہ ہو گیا اس کو ہم بلکل ڈائی کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل ڈائی ہو چکی ہے اب ہم فلم بن کر دیں گے اور پیزا کی پیلنگ میں تیاری تک پیزا کی پیلنگ کر لیں گے اچھا ہم یہ پیزا میں پیزا میں پیزا میں اور تقریباً ڈیل ٹی اسپون چلی سوس اور یہ میسک میں مکس ہر بھی اس پہ ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے میسکیں پیزا پہ لگانے کے لئے تیار ہی ہے دیکھیں پیزا کے لئے میں نے کچھ ویجیٹیبل کاٹی ہے یہ شملہ میرچ ہری والی ہے یہ ریڈ والی ہے یہ ہری میرچ کے چھوٹے چھوٹے پیز میں نے چھوٹے دھوڑے سے کیا ہے یہ پیاز ہے پیاز کے بھی اس طرح میں نے پیز کیا ہے اور یہ آلیب ہے یہ سب کھلنگ کے لئے ہیں دیکھیں جوانٹا گندہ تھا ہم نے پیزا کے لئے یہ دیکھیں اس طرح کھون چکا ہے اس کے ہم ہوا نکال دیں گے اس طرح کر کے اس میں جو ببل نہ بنے پھر اس کی ڈو بنا کے ہم پیزا کا شیپ دیں گے اچھا یہ دیکھیں میں نے اس طرح نکال لیا ہے ڈو کو ایک پیزا بنانے کے لئے اس کو ہم اس طرح کریں گے اس طرح کر کے ہم گول سی اچھی سی چھوٹے روٹی کی طرح ہاتھ سے کر لیں گے پھر اسے بیل کے تھوڑا بڑا کریں گے اچھا کر کے اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے بڑا کریں گے 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 یہ دیکھیں میں نے ہاتھ سے کتنا بڑا پیزا کر لیا یہ دیکھیں اب اس کو میں ٹرے میں لگاؤں گی ٹرے میں تھوڑا سا آٹھیں ڈال ہوئی پہلے میں لیچے پھر اس کے پر یہ میں ڈو بچھاتا ہوں گے اسے ڈو کو بچھا کریں گے تھوڑا سا اور ہاتھ سے بڑا کریں گے اس کے لارڈ سائز پیزا ہے بڑے سائز کا ہے آرام سے ہاتھ سے اس کو بڑا کریں گے یہ بڑا پیزا کیار ہو گیا اب اس پہم سامان اس کے لئے لگائیں گے پہلے اس پہ ہمیں لگائیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا اس کے لئے ساس بڑا ساس ہم اس کے پر لگائیں گے موسیقی 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 دگی بلکل تھوڑی سی ایک چٹکی کے برابر اب اسے میں اون میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے 20 منٹ کے لیے اور اون میں نے پری ہٹ کیا واہ ہے 350 پر آپ اپنے اون کو دیکھنے کہ باس کے اون جلدی کر لیتے ہیں باس کے دیر میں ہوتے ہیں اس لحاظ سے آپ سیٹ کر لیں میں 20 منٹ کے لیے میں بیک کروں گی اسے میں 20 منٹ کے لیے رکھ دوں گی اچھا یہ دیکھیں میں نے 20 منٹ باہد نکال لیا اسے اب اسے 3 منٹ کے لیے ذرا تھنڈا ہونے دیں گے تھوڑا سا پھر اسے ہم اس کی ہم کٹنگ کریں گے دیکھیں اس کی ہم کٹنگ کریں گے بہت اچھا بہت ہی مزیدار پیزہ ہے آپ کا یہ اپنے کھروا لوگ کو کھلائیے اور مجھے اپنے کومنٹ میں بتائیے اور مجھے اپنے کھلائی کی پیزہ آپ کو پیسہ لگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی